السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی امید کرتے ہو کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں لے کے آئے ہوں کریمی چاٹ کی ریسپی تو اسے بنانا بہت ہی آسان ہے یہاں پہ ایک پین کے اندر میں نے دس کپ پانی لے لیا ہے اب اس پانی کے اندر میں نے دو ٹیبل سپون نمک ڈال لیا اور ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں آئل ایٹ کر لیا ہے پانی میں جیسی بوائل آتا ہے تو ہم اس کے اندر میکرونی ایک کپ ایٹ کر لیں گے تو انسٹرکشن پیچھے لکھی ہوئی ہوتی ہے ویسے میں اسے دس منٹ کے لیے بوائل کروں گی اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ایک کپ میں نے ویپنگ کریم لے لی ہے آپ چاہیں تو آپ اس میں ہیوی کریم بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں آدھا میونیز بھی آئٹ کر سکتے ہیں یعنی ہاف کپ کریم اور ہاف کپ میونیز اب یہ میرے پاس یہاں پہ میکرونی جو ہے وہ بائل ہو چکی ہے اور یہ جو ہے وہ دو کپ کے قریب ہے اب یہاں پہ میں نے ایک کپ ہلکی بوائل گاجر اس میں ڈال لی ہے اب یہاں پہ جو ہے وہ بینہ بوائل کیے ہوئے میں نے بندگوں بھی ڈال لی ہے جو کہ ایک کپ کے قریب ہے ہاف کپ میرے پاس یہاں پہ شملا مرچ ہے اس کو میں نے اس طرح سے کاٹ لیا ہے اور اسی کے ساتھ یہاں پہ ایک کپ میرے پاس سیب ہے اگر آپ چاہیں تو آپ سیب کا چھلکا اتار سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے ایک ٹیبل سپون اس میں کالی مرچ اٹ کر لی ہے ایک ٹی سپون میں نے اس میں نمک اٹ کر لیا اب یہاں پہ میں پاس دو ترہ کی کشمش ہے پیلی والی کشمش اور بلیک والی تو ان دونوں کو میں نے پانی میں آدھی گھنٹے پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا وہ میں نے اس میں اٹ کر لیا اب یہ کریم جو ہے وپٹ ہو چکی ہے اور یہ وپٹ ہونے کے بعد جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کونٹیٹی جو ہے وہ ڈبل ہو چکی ہے اب یہ اس کے اندر میں مکس کر لوں گی میں یہاں پہ جو وپنگ کر رہی ہوں وہ فلیورڈ ہے تو اگر آپ کے پاس جو ہے وہ سادھی والی وپنگ کریم ہو تو آپ اس کے اندر جو ہے وریلا ایسٹرک بھی اٹ کر سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ آپ اس میں ایک سی ڈیٹ ٹی بل سپون کے قریب شکر بھی اٹ کر سکتے ہیں تو میں نے جو وپنگ کریم استعمال کے یہ میٹھی ہوتی ہے تو یہاں پہ جو ہے اب اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو آپ کالی مرچ اور نمک اپنے حسب زائقہ بھی استعمال کر سکتے ہیں پسند آئے تو پلیز لائک کے بٹن پر کلک کر لیجئے اور ساتھی ساتھ میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا آپ کی سپورٹ میری لئے بہت معنی رکھتی ہے اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں اپنی مرضی کے فروٹس بھی اٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس جو بھی ویجیٹیبلز جو آپ کو پسند ہو وہ بھی آپ اس میں اٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں مٹرو کو بھی وائل کر کے اگر آپ کے پاس انار ہوں تو آپ اس میں انار بھی ڈال سکتے ہیں انگور بھی ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کے فیورٹ فروٹس ہوں وہاں پیٹ کر سکتے ہیں تو ویورز اسی کے ساتھی تو ویورز کمنٹ سیکشن میں مجھے بتانا مت بھولیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی تو اسی کے ساتھی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ ملتی ہے ایک نئی اور بہت آسان سی ریسپی لے کے تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھے گا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ فی امان اللہ